اسلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش شامدے میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز اوکارا کی تحصیل دپالپور کے تھانا سٹی میں تائیونات کانسٹیبل کی جانب سے شہری پر سریعام تشدد کی فوٹیج وائرل ہو گئی تھانا سٹی دپالپور میں سنگی نویت کی دفعات پر مشتمل مقدمہ درج کر لیا گیا نوجوان کو ون ویلنگ سے منع کرنے پر لڑکوں نے کانسٹیبل کو تشدد کا نشانہ بنایا ایف آئی آر میں پولیس کا موقف ملزیمان کو گرفتار کر لیا گیا اوکارا میں تھانا سٹی دپالپور میں تائیونات کانسٹیبل جاویت کی جانب سے آگ پتن روڈ پر نوجوان کو سریعام تشدد کرنے کی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کانسٹیبل جاویت نوجوان کو سریعبازات تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے دوسری جانب تھانا سٹی دپالپور میں درج ہونے والے مقدمے میں کانسٹیبل نے موقف اختیار کیا ہے کہ ملزیم ابوبکر اور ساتھی ون ویلنگ کر رہے تھے کہ موٹر سائیکل پولیس کانسٹیبل کی موٹر سائیکل سے لگ گئی جس نے انہیں ون ویلنگ سے منع کیا جس پر ملزیمان ابوبکر مجتبہ اور علی وغیرہ نے کانسٹیبل جاویت کو تشدد کا نشانہ بنایا وردی پھار دی اور کانسٹیبل کی رقم چوری کر لی پولیس نے سنگین نویت کے دفعات پر مشتمل مقدمہ درج کر کے ملزیمان کو گرفتار کر دیا ہے شیخ اپورا میں اوورسیز پاکستانی خاتون پر تشدد اور آرازی کے معاملے پر ڈی پیو شیخ اپورا کا نوٹس سٹی صدر مسلم لیگنون منور اقبال اور ساتھیوں پر مقدمہ درج تین گرفتار اوورسیز پاکستانی خاتون کے آرازی کے تنازع پر مسلم لیگنون کے سٹی صدر پر مقدمہ درج آرازی کے تنازع اور خاتون پر تشدد کے معاملے میں ڈی پیو شیخ اپورا ایسن سیف اللہ کا نوٹس ملزم میاں منور اقبال سٹی صدر مسلم لیگنون شیخ اپورا اور اس کے ساتھیوں کے خلاف تانہ بیڈا ویزن میں لندن کی رہائش خاتون آلیا جلانی کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا جبکہ پولیس نے تشدد کرنے والے تین ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا جبکہ تشدد میں ملوز دی کر ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس چھاپے مار رہی ہے خاتون کے مطابق مسلم لیگنون کے سٹی صدر میاں منور اقبال نے ساتھیوں کے حمرہ ان کے گھردعوہ بولا اور خواتین پر تشدد بھی کیا ڈی پی اور شیخ اپور احسن صیف اللہ کا کہنا ہے کہ قانون سے کوئی بالاتر نہیں اور کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں پندرہ سبتمبر تک کرونا ویکسین کی کم از کم ایک خوراک نہ لگوانے والے پبلک ٹرانسپورٹ ٹیکسی وین اور سٹاف ٹرانسپورٹ میں سفر نہیں کر سکیں گے تیس سبتمبر کے بعد آلے میداروں سے وابستہ پبلک ٹرانسپورٹ میں بغیر کرونا ویکسین سفر پر پابندی ہوگی سندھ میں پندرہ سبتمبر کے بعد ملازمین کو لانے لے جانے والی گاڑیوں میں بغیر ویکسین سفر نہیں کیا جا سکے گا پندرہ خطوبر کے بعد موٹر وے پر بغیر کرونا ویکسین سفر پر پابندی ہوگی بلال گنج میں معصوم گنج یوسف پاک لہور میں گیس لیکچ کے باعث گھر میں آکھ لگ گئی جسے گھر میں موجود تارک نزید جلس گئے تارک کی فیملی نے پولیس کو اپنا بیان ریکارڈ کروایا کہ ہم نے مکان فیض رسول سے کرائی پر لیا ہے گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے ہم نے گھر کو اچھی طرح ہنچیا کیا اور ملک مکان کو اطلاع کی کہ گھر میں گیس لیکچ کا مسئلہ ہے اور تھوڑا پانی کی وائرنگ میں بھی لیکن مالک مکان نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم نے سوئی گیس والے کو شکایت کی اور انہوں نے کہا ہے کہ سب ٹھیک ہے لیکن جب واقعے کے بعد ہم نے سوئی گیس والے سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں کوئی شکایت نہیں ملی ملک مکان کی لاپرواہی کے نتائج میں محمد تارک نزیر کو آگ نے جلس لیا اور ان کا جسم نوے فیصد آگ لگنے سے جل گیا اور دوسرے ہی روز تارک انتقال کر گئے مالک مکان واقعہ ہونے کے فوراں بعد اپنی والدہ کے ہمرا فرار پولیس کی جانب سے ابھی تک کوئی بھی گرفتاری عمل میں نہیں لائے گئی ہم اپنی حکومت پنجاب سے انصاف کی اپیل کرتے ہیں جیسا کہ آج کراچی میں ہونے والے پی ڈی ایم کے جلسے کے سلسلے میں مختلف شہروں سے کافلے کراچی کی جانب روا دوان اسی طرح سکرن سے بھی تعلقہ صدر مفتی احسان اللہ موروجو اور جنرل سیکریٹری عبد الرشید پڑے ہار کی قیادت میں ایک کافلہ کراچی میں ہونے والے جلسے میں شرکت کے لیے روانہ ہوا اس موقع پر تعلقہ صدر مفتی احسان اللہ موروجو اور جنرل سیکریٹری عبد الرشید پڑے ہار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ جلسہ سن کو لوٹنے والوں ملک کو لوٹنے والوں اور اسلام دشمن کے خلاف تخفوظ ختم نبوت اور اس لحکام پاکستان کے لیے ہے اس لیے آج کا یہ جلسہ ثابت کرے گا کہ پاکستان میں اسلام کے دائی پاکستانی عوام کے ہمدرد اور محبے وطن لوگ موجود ہیں ہنگو میں بارش نے ٹی ایم اے کے کلے کھول دی ہنگو میں بارش اور یعنباری کی وجہ سے نالوں میں ناکت سفائی اور آبو نکاس کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے پانی سڑکوں پر آئی اور لوگوں کے گھروں میں داخل پورا بازار طلاب کا منظر پیش کرنے لگا گندہ پانی بہنے سے پورے شہر میں بدبو پھیل گئی بارش کی وجہ سے بجلی کا نظام بھی درہم برہم بارش کے ساتھ یعنباری سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ٹی ایم اے ہنگو کی ناکت سکار کردگی کی وجہ سے ہنگو کے عوام کے لیے بارش رحمت سے زہمت بن گئی برساتی نالوں کی طرح سڑکوں اور گلیوں میں بارش کا پانی بہ رہا ہے ٹل روڈ میں نالے کے صفائی نہ ہونے کی وجہ سے پورا علاقہ سلاب کا منظر پیش کر رہا ہے لوگ گھروں اور دکانوں میں محسور ہو کر رہ گئے سمانہ روڈ دوریزی پلوسا محلہ جدید اور وراستہ روڈ پر نالوں کی بندش اور آبوں نکاس نہ ہونے کی وجہ سے سڑکوں اور نالوں میں تغیانی آگئی خستہال گھروں میں بھاری مالی اور جانی نقصان کا خطرہ ہے کراچی سے لاہور جانے والی مالبردہ ٹرین بوگی سے تیل رسنے پر نواب شاہ ریلوے اسٹیشن پر روک لی گئی ریلوے عملہ اور پولیس کی نفری موقع پر پہنچ گئی ریلوے حکام کے مطابق مالبردہ ٹرین کے ڈبے سے لکے چھونے پر تیل رسنے سے ریلوے ٹریک متاثر ہوا ریلوے حکام نے ٹرینوں کی عام درفت موطل کر دی ٹریک سے تیل کی صفائی کا عمل جاری ریلوے حکام مالبردہ ٹرین کے ڈبے سے تیل لکھونے کی تحقیقات کر رہے ہیں متاثرہ ڈبا کا ٹی پوائنٹ سہرہاری ریلوے سٹیشن کے قریب نکلنے سے تیل ضائع ہوئے آئل لکھونے پر مالبردہ ٹرین بیس منٹر تک چلتی رہی ضائع تیل کو روڑ آئل پتایا جاتا ہے اور متاثرہ بوگی سے پچانس پیسٹ آئل گر کر ضائع ہوا متاثرہ بوگی کو گاڑی سے جدا کر کے منزل پر روانہ کر دیا گیا سند ایکشن کمیٹی کے گاڑیوں کا جلوس دوڑ جاتے ہوئے زیرو پوائنٹ پر پی پی کارکنوں سے مڈ بیڑ ہو گئی سند ایکشن کمیٹی کے کارکنوں کی زرداری کے خلاف سخت ناربازی سند ایکشن کمیٹی کے جلوس میں شامل گاڑیوں پر پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کے کارکنوں کا حملہ پاکستان پیپلز پارٹی اور سند ایکشن کمیٹی کے کارکنوں میں تصادم پولیس نے پہنچ کر بیچ بچاؤ کر دیا تصادم کے دوران نامعلوم افراد کی ہوای فائرنگ وردی بدل گئی مگر پولیس کا رویہ نہ بدل سکا چیئرمین مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان حافظ محمد عباس کے گھر بچوں کی لڑائی کے دوران مدنی پارک شیراز گارڈن کے قریب ایسے چو فیکٹری ایریا نسلولہ ڈوگر کا چادر اور چار دواری کا تقدس پہمال کرتے ہوئے بچوں اور خواتین پر تشدد مزید جانتے ہیں ہمارے افراد کی سیون نیوز کے نمائندہ محمد شیراز سندھو کی اس ریپورٹ میں شیخوپرہ میں وردی بدل گئی مگر پولیس کا رویہ نہ بدل سکا چیئرمین مرکزی جماعت اہل حدیث پاکستان حافظ محمد عباس کے گھر بچوں کی لڑائی کے دوران مدنی پارک شراز گارڈن کے قریب ایسے چو فیکٹری ایریا نسلولہ ڈوگر کا چادر اور چار دواری کا تقدس پہمال کرتے ہوئے بچوں اور خواتین پر تشدد جس پر اہل علاقہ سراپا احتجاج پریس کلاب کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے پولیس گنڈا گردی بند کرو کے نعرے لگائے گئے جبکہ اس موقع پر حافظ محمد عباس نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ڈسٹرک پولیس آفیسر شیخ اپرا چودری احسن صحیف اللہ نے ہماری ہونے والی زیادتی کا فوری ازالہ نہ کیا تو پورے پاکستان میں اڈتال کی کال دے دی جائے گی احتجاج دی کال دیاں گا میں ایک مرکزی جمعیت اہل حدیث ایک جماعت دا چیرمینہ اور میں پوری جماعت نو کال کر کے میں بلاناں گا اور پورا احتجاج ہوئے گا میں لاہور اور بند کر کے میں دس آنگا کہ اللہ دے فضل کرم انہ دی زیادتی کی ہے اور ساڑھے تے ظلم انہ نے بہت زیادہ کیتا ہے میری چار دواری اور میرے پردے انہ نے چاہ کیتے ہیں محترم میں پرس کے اے التجاہ کرانگا کہ میری اس بات نو ہائی لیٹ کیتا جائے اور انہ نو سنایا جائے آئی جی صاحب تک اے بات پنچائی جائے اور اے بندہ سروس دے قابل نہیں اے بندہ سروس دے قابل نہیں ہے پول حسنوب بدنام کر رہے ہیں میں دادرسی واسطے افسرانے بالا کے درخواست کرانگا کہ ساڑھی شنوائی ہوئے اور ساڑھی بات سنی جائے کہ اہل علاقہ نے آئی جی پنجاب اور ڈی پیو شیخ اپرہ حسن سیف اللہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد شرع صندو 47 نیوز شیخ اپرہ ہیڈلائنز آپ نے جانی وزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز